اندھا باتے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو دے وزیراعظم شہباز شریف کے صحافزاد حمزہ شریف کو سولہ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس سے بائزت بری کر دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو مورے خود پاگل ہو جائیں گے کہ لکھیں کیا ایک ایسا ملک جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ایک ایسی قوم جو سچائی کو چوبیس گھنٹے وعدے کے ساتھ چوبیس گھنٹے جھوٹ ہی بولتی ہے جہاں کے سیکیورٹی ادارے پوری دنیا میں سب سے بڑے اور نمبر ون ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہر ہفتے اور ہر مہینے کسی نہ کسی دہشتگردی کا شکار ہوتے ہیں جن کے ججز سے باتیں بنانے کے علاوہ انصاف کے علیہ پر بھی اعتبار نہیں کرتے قوم تو بہت دور کی بات ہے بھیڑ کا لفظ بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ بھیڑ میں بھی بقاعدہ قانون موجود ہوتا ہے اسپیشل سینٹرل عدالت نے بت کو وزیر آزم کے صحابزاد حمزہ شہباز کو مانی لانڈرنگ کے الزامات سے مکمل بری کر دیا بلکہ باپ بیٹے دونوں غسل کر کے صاف سترے ہو چکے ہیں عدالت تفتیشی دارے پولس سیکیورجی داروں سے کوئی سوال کرنے کو ہی تیار نہیں کہ اگر یہ سب بلکل بے گناہ ہیں تو ان پر اس قدر خوفنا کلزامات اور کیسز کیوں قائم کی گئے تھے نہ خود وزیر آزم عدالت پر دعویٰ کرنے کو تیار ہیں کہ میرے خاندان کے ساتھ ایسے کیوں کیا گیا پنجابی زبان میں اس کے لیے خوبصورت انداز ہے چل کوئی گل نہیں یا مٹی پاؤ کیا ہم بیس کر عوام کو اسی طرح علو بناتے رہیں گے کیا یہ دونوں باپ بیٹے بے قصور ہیں تو عدالت پولس اور تفتیشی داروں نے جو کڑوڑو پہ اور وقت ضائع کیا ان کا حساب لیا جائے یہ فیصلہ باپ بیٹے کی غیر حاضری میں ہی کیا گیا کیونکہ عدالت کو پہلے ہی درخواست دے دی گئی تھی کہ وزیر آزم قوم کی خدمت میں مصروف ہیں اور حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے اس خبر کے بعد بہت ممکن ہے کہ وزیر آزم کام سے فارغ ہو گئے ہوں گے اور حمزہ شریف کی صحت بلکل صحیح ہو گئی ہوگی شہباز شریف نے اس فیصلے کو سچائی کی جیت دیتے ہوئے ٹوچ کیا کہ باوجود بہت ساری خامیوں اور بے قائدیوں کے ہم نے عدالت کا سامنا کیا اور قانون کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب رہے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر فاروق باجوا نے اپنی بحث میں شہباز شریف و حمزہ شہباز کو بے گناہ قرار دیا مزید انہوں نے فرمایا کہ تمام چھانبین کے بعد تفتیش کے بعد باپ بیٹے کہیں بھی کسی غلط کام ملوث نہیں پائے گئے ان سے کوئی پوچھے کہ پھر گزشتہ چار برسوں سے کیوں قوم کا پیسہ برباد کر رہے تھے وہی رقم عوام کی بحبود پر خرج کر دے دے ایف آئی اے نے اس حوالے سے بتایا کہ جس شخص اسلم بٹنے الزام لگایا تھا اس کا باپ اورنگ زیب خود بھی مشکوک ہے جج نے یہ بھی تمام کاروائی کے بعد اندازہ لگایا کہ دونوں باپ بیٹے سچے اور معصوم ہیں جو الزامات لگائے گئے ان کے لئے ٹھو ثبوت نظر نہیں آتے صرف زبان الزامات ہیں کوئی عدالت کو پوچھے کہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ وقت اور پیسہ برباد کرنا آپ کا کردار کہاں لکھا جائے گا ایف آئی اے نے تفتیش کے بعد بتایا کہ بے نامی اکاؤن خود رمضان شگا مل کے مختلف ملازموں نے دستغط سے کھولے جو جلم نہیں ہے مختصر یہ کہ باعث کر عوام کھانے پینے کی محتاج ہے سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے مہنگائی تباکن ہے سڑکیں ٹوٹی اور ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہیں بچلی گیس اور پانی نایاب ہیں اور عدالت سیاستدان ایف آئی اے اور دوسرے دارے اپنے شوق انہی کھیل کوچھ سے پورے کر رہے ہیں قوم زندہ ہے یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا مر چکی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا